حضرت خضیر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے آپ نے کشتی کو کہ پھٹے میں درار پیدا کر دی موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اتراز ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا ناجائز کام کیا خضیر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں خضیر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام تکوینی امور اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا ساتھ میں جیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلے کون کمانا ہونا یعنی اس کائنات میں تکوین کا مانا کچھ کرنا جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بات چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں اچھا انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا پیغمبروں کا کام تو شریعت کے حکام پر لوگوں کو چلانا ہوتا ہے اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا دیکھیں کسی کو موت دینا کسی کو زندگی دینا کسی دیوار کو سیدھا کر دینا کسی کشتی میں درار پیدا کر دینا یہ سب کام تکوینی کام ہے تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام دے رہا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالی انسانوں کے ذریعے تو یہ تقوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے تو میں ایس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے کسی کو موت دینا کسی کو زندگی دینا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا کوئی فون آگے آپ کے پاس کسی کا آپ کا سفر کینسل ہو وہ پتا چلا جی اس ٹرین کا حاصل ہو گیا آپ بال بال بچ گئے آپ بھی چلے جاتے ہیں ہمارے ایک ریلیٹیف تھے ان کی فلائٹ تھی بہت پرانا واقعہ ہے یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے سعودی عرب سے آ رہے تھے تو اس فلائٹ سے جانا تھا نا ان کا آنے جانے کا ریٹن ٹکٹ ہوا وہ تھا اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بچارے کیونکہ فلائٹ کو حاصل ہو گیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا تو یہ سارے ایسے غیب کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے اور پتہ چلے گا جی اس گاری کو حاصل ہو گیا اور آپ بال بال بچ گئے تو ایک تقوینی کام ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں جیسے خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حاصل ہو جائے گا یا اس ٹرین کو حاصل ہو جائے گا یا بس کا ایکسیجنٹ ہو جائے گا ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو اس دوست کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کیا کیا آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انمیٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہی ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو تو یہ اس کائنات میں اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے نہ اس نظریہ کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے اس میں کوئی اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمرہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمرہ کہہ سکتے ہیں تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر الاسلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہلاللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالی کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر الاسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے تو خضر الاسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے جب جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی خضر الاسلام سے نہیں مانگی جائے گی اس دور میں بھی جب خضر الاسلام حیات تھے زندہ تھے تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالی ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے آپ جدر کو چاہیں گھما دیں اس کو تو پکارا جو جائے گا مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی رائٹر سے کی جائے گی قلم کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا مجھے تو جہاں گھماوگے میں وہاں کو گھوموں گا میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتے لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ السلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درہا پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں تو یہ خالصتاں کفر اور شرک ہے کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں ما فوق الاسباب اسباب کے حد تک اختیارات ہیں اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالی لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے وہ پابند اللہ کے آرڈر کا لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے اس لئے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا تو خضر علیہ السلام کے سقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا جو جاہل قسم کے صوفی تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتا چلتی ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں اب اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام ایسے گزریں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے فلا مقام پہ دیکھا فلا مقام پہ دیکھا تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیاء کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر تو خوب سمجھ لیں کہ اس پر شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں باقی یہ کہ صوفیاء کرام کے مشاہدے تو صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ عبادت کی قصرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے اصل یہی ہے ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان تھے تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتیں وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں تو غالب یہی ہے یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ابھی کل کسی نے کہا کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے تو میں نے کہا بھئی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیہ قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لئے جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچھی کا دیکھنا ہو گیا تو تو پوسیول نہیں ہے یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیہ کو قبر سے آئیں گے تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے یہ تو ایک قسم کی توہین ہے تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں ان کو بچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا ان کو خیال ہوا ہوگا وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے عقائد کے لئے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں علماء جو تھے نیک لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر آمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے وجہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے ذکر اللہ کی کسرت کی وجہ سے یا دروشریف کی کسرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراں فتوہ لگا دیا جائے کہ وہ گبرا تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں بھئی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاکتی حالت میں دیکھنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے یہ بالکل غلط ہے یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے تو اس لئے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے جاکتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا اور کوئی واقعی اللہ والا ہو عالم ہو بزرگ ہو وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعویٰ کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے تعبیل کرنی چاہیے اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعبیل کی جاتی ہے ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعبیل کرنی چاہیے کہ بھئی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کسرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے یا کچھ فرت محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف سترے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چیج نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں تو اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلا بزرگ نے ان کو فلا جگہ دیکھا تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں ان کی کتابیں دیکھیں ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہم ان کے دعویٰ کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعویٰ کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے کوئی ذکر کی کسرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں تو ہو جاتا ہے انسان باز دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو یہ بات بہت مشکل ہے اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک ایک فضیلت دی ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب خیامت کے لیے جس پیغمبر کی سیلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے یہ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا خوال ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا اس میں بھی بڑا اختلاف ہے میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا اور ہمیں اس رکو سے کیا سباق ملتے ہیں ایک بہت اہم ترین سباق ہمیں اس رکو سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھاک کے نہیں دیکھا ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہے ہیں مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہماری کشتی ٹوٹ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بغیرہ بغیرہ لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے لیکن اللہ ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے لیکن اس میں ہمارے لئے کوئی خیر ہوگی تو مسلمان کی یہی عادت ہے کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانکے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس مسئیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مسئیبت سے بچا لیا ہو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں کسی لئے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئی پیٹے ہوں گے ہمارا بیٹا مر گیا ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا وہ ہو گیا لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی اللہ نے ہم سے دے لی اس میں کوئی حکمت ہوگی تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں پھر آپ بولیں بھئی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ ہمارا کارساز ہے بہترین دوست ہے یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا تو خدا نہ خواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی ہمیں نہیں پتا کیا خیرتی بیسیوں حکمتیں ہو سکتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کو آخرت میں ہمارا علی زخیرہ بنانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا تو مسلمان ہمیشہ پوزیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مصبت پہلو تلاش کرتا ہے اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے بے سبرہ ہے وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انا اندہ انا اندہ عبدی غنی بی کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے اللہ میرے ساتھ برا کر رہے تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا ان کو عزت نہیں دی کنجوس لوگ تھے لیکن ان کے کام بن رہے ہیں بن کیا رہے ہیں ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ عجرت لیتے تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی ہماری بستی کا نقصان ہوتا لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے خزانہ نکلنے والا تھا وہ لوٹتے مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا کس بات پہ کہ انہوں نے کنجوسی کی مہمانوں کا اکرام نہیں کی اپنا پیسہ بچایا تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا تمہارا بڑا غرق ہو رہا ہے تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم بحروم ہو گئے اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے آج بھی یہ سوچ لینا چاہئے اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہ ہی نکلے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پورے واقعہ کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے ہی مان کے چلتے ہیں اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں بہت اہم ترین سبق ہے اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور سباق ملتے ہیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھئے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا تو خضر علیہ السلام کی الفاظ کیا تھے کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں اللہ تعالی خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے لیکن خضر علیہ السلام ہائلائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں اس کی مدد کی جا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا وہاں تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہو تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس صفت کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہیں اور سمندر کی محنت مشقت والی والا کام کر رہے ہیں تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوئے تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اور ایک اہم بات کہ اسلام میں قصد فرض ہے خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لئے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے تو محنت مزدوری کرنا بھی این عبادت ہے قصد حلال بھی این عبادت ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں اس رکو سے سبق ملتا ہے ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے خضر علیہ السلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لئے بھیجا گیا جو نیک تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لئے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے بھئی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ السلام نے وہ آخرت میں ان کے لئے زخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا تو دو ہو گئے نا ان کے پاس تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماباپ اگر نیک اور پرہزگار ہوں تو ان کے لئے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گھرنے والی تھی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا کانا ابوہما صالحا صالح آدمی تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماباپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا وہ بچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو وہ اللہ وارث نہیں چھوڑا اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا ورنہ تو قیامت تک نہیں پتا چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزارہ محفوظ ہوا لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے لوگوں کیا پتا تھے یہ کیا ہو رہا ہے تو ماباپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا تو ماباپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے تو یہ چند اسباق تھے ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکو میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں ایک قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ گئے تو زادہ راہ آپ کے ساتھ تھا تب ہی آپ نے فرمایا کہ آتینا غداعنا لقد لقینا من سفرنا ہذا نصبا اپنے خادم سے کیا کہا بھئی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ تو زادہ راہ ساتھ لے جانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ السلام کے ساتھ تو زادہ راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر انہیں بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توقع کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استیغنہ کے خلاف نہیں ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں تو بھئی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجابوس کرتی ہے تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے مثال کے طور پر توازو کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے مگر آپ توازو میں ایک غلوف کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے ایک اندے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے تو اس کا مطلب بھئی یہ شو بازی کر رہا ہے ورنہ نارمل توازو ایسی نہیں ہوتی تو ہر چیز نہ اعتدال تو استغناء ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو لوگوں سے اپنی حاجت شیر نہ کرو صرف اللہ سے مانگو لیکن بھئی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوگ لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زادہ رہ بھی انہوں نے لیا تھا وہ اتفاق سے ختم ہو گیا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھیکاری پر نہیں کہلاتا یہ ضرورت کہلاتا ہے تو ایسے موقع پر بھی آپ کہیں کہ نہیں چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوگ سے مر جاؤں گا کسی سے روٹی نہیں ماغوں گا تو یہ استغناء نہیں ہے یہ تکبر ہے تو اس کو استغناء نہیں کہتے تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر پیغمبر سب زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ کہ ان سے مطالبہ کیا انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے تو یہ بھی علمی نکتے کی بات میں پتا چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا یہ نہیں کہ آپ سکولوں کی فیسے مانگنا شروع کر دیں کہ سکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زابرہ گھن گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک اہم بات یہ بھی پتا چلی کہ احسان احسان کے موقع پر ہونا چاہیے بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی جیسے موسیٰ قلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے جب خضر علیہ السلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کیے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پر ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لَوْشِتَلَتَخَضَ عَلَيْهِمْ اَجْرَا یہ نالائق لوگ تھے یہ ہمیں فیری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری زیافت کے لیے تیار نہیں ہمیں راکھ ٹھکانے دینے کے لیے تیار نہیں تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے ان کا کام کریں ان سے پیسے لیں تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو آج بھی سوسائیٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا فیری میں ان کی مدد کرنا شروع کی وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی قوالیٹی پیدا ہو جائے گی اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی وہ اور بگڑ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کھیچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں اس رکو سے پتا چلتا ہے